اور اس بوکس کو ہم کرنے لگے ہیں اوپن چوبیس پیس ٹی سیٹ بھائیوں کو اس چیز کا ریٹ چاہیے اب آپ سوچ رہا ہوں گا کہ بے بس دکھا رہا ہے ریٹ نہیں بتا رہا تو نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ کومنٹس ہر کومنٹس کا جو ہے میں ریپلائی کروں گا اس کا ریٹ بتاؤں گا اسلام علیکم ایری وان ویلکم بیکنو میڈیو ویڈو میں ہوں سندہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نشنی ویڈو آپ کے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کالیں لائک کالیں دوسرے کے ساتھ شیئر کالیں شروع کرتے ہیں پیاری ویڈیو آپ کا بھائی فیلال کدھر جا رہا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے آپ کا بھائی یہ نیر کے کنارے پر جا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ فیلال میں کدھر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود کو کوئی نہیں پتہ صبح صبح کا بات میں جا رہا ہوں فیلال نیر کے کنارے پر آگے دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہوں آپ دوستو بچھے بیکڈرور پر بدل چیک کریں کتنے ہرے برے بادل ہیں اور دعا کریں آج بارش آ جائے اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم بن جائے آپ کا بھائی بھی انجوائے کریں اور آپ بھی انجوائے کریں آپ صبح صبح کی ٹائم نیر کے کنارے کا چیک کریں بھی ہو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ نیر جا رہی ہے ساتھ اور نیر کے اوپر سے بدل چیک کریں بادل چھائے ہوئے اور د دوپ تو ہے لیکن بادل بھی آئے اور برس میں ہے تو یہ انشاءاللہ آج برس جائیں گے نیر پر جانپ کھڑے اتنے زیادہ ہیں کہ بھائی بندہ تیزی سے چلاہ بھی نہیں سکتا ایستا ایستا چلاہی جاتی ہے بھائی دعا کریں آج بارے شہا جائیں بہت زیادہ دعا کریں گے یار موسم بڑا خراب ہے دوپ دیکھنے ساتھ پر آیا ہے گرمی کی شیطت بہت زیادہ ہے تو اچھا آپ کا بھائی جا کر رہے ہیں آپ کا بھائی ابھی شوق پر جا رہے ہیں ادھر جانا ہے ایک کزن کو پک کرنا ہے کزن کو پک کرنے کے بعد آپ کے بھائی نے شوق پر جانا ہے شوق پر جانا ہے جو کام ہوگا وہ آپ کو سکر کریں گے آج ہم کچھ نیو کام کرنے والے وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں وہ کونسا نیو ک ہمیں انشاءاللہ شوق پر جا کر آپ کو پتہ چاہ جائے گا ادھر چیک کریں ڈیر پر اتنا زیادہ جمپ ہے نا پڑا چالے بھی نہیں سکتا بندہ چلے بھی تاب بھی جمپ لگتے ہیں بائک پر مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو روڈ ہو پھر تو بندہ بائکی سے بھی چلا سکتا ہے مسئلہ ہونے دیں علیکم اسلام اگر روڈ نہ ہو نا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے یہ آپ روڈ بانا مولنر بائک بہت زیادہ جام کرتے ہیں یہ چینہ کی بائکر چینہ کی بائی پانا بہت زیادہ جام کرتے ہیں اب یہ نا کے جو ہے سرک آگے جا رہی ہے لیکن ہم نے یہاں سے ٹار لے نا یہ دیکھیں اس جگہ سے اوہ 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 یہ لئے ہم ٹارن اور یہاں پر ہریالی چیک کریں ہریالی کتنی بیاری اور موسم بھی ہریالی کے ساتھ ساتھ چمک رہا ہے موسیقی 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 مجھے نے کھا جانا تھا دوستو یہاں پر پیٹر چال رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں پانی بہت زیادہ ہے اور میں ادھر اپنے پاؤں وغیرہ دھولیتا ہوں کیونکہ پیچھے مٹی بہت زیادہ تھی اس لئے خراب ہو جائے چلی سے دوستے پاؤں دھولی ہیں اب ہم جا رہے ہیں آگے یہ تھوڑا سا سنفر رہے گی آگے یہاں پر کار رہا ہے اب ہم سنک پانا آگیا ہے اس لئے پاؤں پہلے بہت زیادہ مٹی ہو گیا ہے اس لئے اب بائک سٹارٹ ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں آگے پر پہنچنے والا وہ سوڑا سنفر رہا ہے گے پاہنے دوستو اپنے کزن کے گھر آ چکا ہوں یہ سامنے والا گھر ہے یہ پاس یہاں رکھتے ہیں اس کے پیٹر میں اس میں ملتے تھے دیکھے باہر ایک دن کے باد السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی ٹھیک ہے ہم طبی ہے جو ٹھیک ہے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں اسن رضا اور آپ تو مجھے پہلے دیکھتے رہتے ہیں میرے چینل پر تو ناظرین آج دوسرا دن ہے کل کا جو ویلوگ ہے وہ ادھر ہی پیننگ کر دیا تھا کیونکہ میں کزن کو لے کر میری کزن جو تھی وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی اور میں نے ادھر ویلوگ نہیں بنایا تھا پھر شاپ پر آتے ہی ابو لوگ کہیں کام پہ چلے گیا اور پھر میں بہت زیادہ ویزی ہو گیا جس کی وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا پا رہا تھا تو آج ہی مجھے ٹائم ملا تو میں اپنی شاپ کا فلی ٹور کروانے والا ہوں آپ کو یہ جو عال چیزیں پڑی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس چیز کا میں آپ کو سارا ویزٹ کروانے والا ہوں کہ اس ڈبوں کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سارا اگائی مل جائے گی پہلے یہ ہماری شاپ کا فرنٹ ہے کیونکہ مجھے ایک دوست نے بولا ہے کہ آپ اپنی شاپ کا فلی ٹور کروا ہوں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا آپ کو بہت زیادہ شکریہ آپ نے مجھے ایک ٹپس دی اور میں آپ کے بتائے گا ہے وہ ویڈیو پر عمل کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہماری شاپ کا یہ سائیڈ ویو ہے یہ چیک کریں اور یہ الحمدللہ ہماری برچنوں کی شاپ ہے آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوگی لیکن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملنے والی ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے چلیے تو دوستو آپ کا وقت بینہ ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنے ڈاپک کی طرف کیونکہ آپ زیادہ بور نہ ہو جائیں اس لیے اچھا جار آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بار 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 اپنی شاپ دیکھا رہا ہے لیکن آج جو میں آپ کو اپنی شاپ کو ویسٹ کروانے والا ہوں وہ انشاءاللہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو آپ نے کبھی ہی نہیں دیکھا ہوگا ہماری شاپ ہے ہم اپنی شاپ کو ویسٹ نہ کروائیں اور کیا کروائیں ہماری شاپ پر کیا کیا پڑا ہے اگر کوئی کشمہ دیکھ بھی رہا ہے مطلب اگر کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ ہم شاپ کا جو سامان لینا چاہتے ہیں یا شاپ کا جو بندے مطلب ادھر آتے ہیں شاپ کا سامان دیکھنے کے لیے وہ مطلب وہ آج میرے اگر ویڈیو میں دیکھ کے کوئی چیز انہیں پساند آجائے تو اس سے بہتری اور کیا چیز ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی ان بوکس تھوڑی تھوڑی کر کے سارا دیکھتا ہوں اور میں پہلے ایک اچھا سا چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھے لگے اور میں اس کو نیچے اٹھا رہتا ہوں اس کی ان بوکس کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ساری سائٹ یہ لگے ہوئے ہے کٹل وغیرہ تھرماسہ وغیرہ اس سیٹ پر مطلب جو بوکس با رہا ہے سامان ہے وہ بوکس والا سامان پڑا ہے اس سیٹ پر آجائیں تو یہ سٹیل لگا پڑا ہے یہ سارا سٹیل یہ دیکھتے ہیں اوپر تک اور اس سیٹ پر آجائیں تو پھر بوکس ہیں بڑے بڑے سامان ہے اس میں یہ دیکھیں اور فرانٹ پر ویب پہلے ہی دیکھ چونکہ یہ دیکھیں اس سیٹ پر سٹیل لگا ہوئے سیٹ پر وہ بوکس پڑے ہیں چوبیس پیس ٹی سیٹ مطلب چائے والا سیٹ گولڈن کلر میں اس میں چوبیس پیس ہے اور اس بوکس کے سائٹ پر یہ لکھے ہیں لگے ہوا دیزائن اس دیزائن کا ہے اس دیزائن کا ہے اس دیزائن کا ہے اس دیزائن کا ہے کہ ان میں سے کسی دیزائن کا ہے تو اس کے انبوکس کر کے آپ دکھاتے ہیں اس میں کون سی دیزائن کا ہے آئین دوست میں بوکس آگے نیچے یہ پہلے سے کھل ہوئے اور اس بوکس کو ہم کرنے لگے ہیں اوپن اور جادو کے ساتھ وان ٹو ٹری ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹی سیٹ نکلے اندر مطلب چائے والا سیٹ سب سے پہلے اس کا بہت بڑا پلیٹ ہے یہ چیک کریں اچھا یہ کلر میں آپ کو ادھر دکھایا تھا پہلے ان میں سے نہ یہ کلر ملتا ہے میرے خاصے ہیں یہ کلر ہے یہ کلر اور یہ کلر سے ہیں میں یہ چیک کروں یہ کلر ہے اس میں اور بھی کافی سارا جتنے کلر آپ اندر آ رہے ہیں اس ہر کلر میں اویلے بلا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ سیٹ بڑھیں ہمارے پاس چھٹا سے یہ ہے یہ سیٹ ڈیزائن آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد یہ ہے اس کا ساتھ وہ کپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے اس کی میں آواز آپ کو سنا دھتا ہوں اچھے والا چین نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ایک کپ ہے اور اس کو اندر رکھ دیتے ہیں میں آپ کو سارے چیزیں گی ماتھوں ایک دو تین یہ کپ ہو گئے تین یہ ہو گئے چار پانچ اور چھے چھے کپ ہو گئے چینک ہوئی اس کے ساتھ یہ چیک کر چینک یہ ہے اور چینک کے ساتھ یہ اس کا ڈکن ہے چینک کا چھوٹا تھا یہ اوپر آگے یہ چک کر چھوٹے چھوٹی بڑھیں ہیں چھوٹی یہ بڑی واپ الایا اور یہ چھے ادا کہ چھوٹیا یہ ایک ہے ان لے اور یہ چھے ہے ٹھیک ہے اس کو اہسمGHCom ساتھ میں یہ بھی ہے یہ چینی کے لئے ہوتا ہے مطلب اس میں چینی ڈال کے رکھے کپوں کے ساتھ مطلب یہ T سیٹ ہے نا آپ اور یہ ہوگی چھوٹی سی چینک اس میں ماکی وغیرہ ڈال جاتا ہے اور مطلب جو بندہ جو بندہ دیل کرے وہ اس میں ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈکان ادھر پڑا یہ چک کریں نکل نایدہ یہ پڑا اس کا ڈکان یہ ہے اوہ سوری اس کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا چھے پلیٹیں ہو گئی چھے ہو گیا اس کے کپ اور یہ ایک بڑی پلیٹ ہو گئی چینک ہو گئی چھوٹی چینک اور اس کے بعد یہ تین ایٹم یہ ہو گئی اور باقی پلیٹ کپ وغیرہ ہو گئی یہ ہو گیا پورا ٹی سیٹ ٹھیک ہے یہ تو آگیا اپنے جگہ پڑا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں جو بہت اچھی اور بہت کوالٹی کے ساتھ ہماری شور پر چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھاؤں وہ کون سے چیز ہے آئی آپ کو دکھاتا ہمارے پاس یہ پڑی ہاں جی تھرماس ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور اس کے ساتھ ہر کوالٹی کا موجود ہے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی سورا دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک ہو گیا یہ ہے جی چمپیان کا چمپیان کا ہے اس کو کرتے ہیں ایک لیٹر ہے ٹھیک ہے اس کا جو اس میں اندر جو جتنا چائے آتی ہے وہ ایک لیٹر آتی ہے ٹھیک ہے میں اس کی مقدار ہے میں آپ کو دکھاؤں اس کو انبوس کر دکھاؤں واو بچہ یہ چک کریں اس اس میں ہر کلر میں ہمارے پاس آویلیٹ پر ہے ٹھیک ہے ہر کلر میں مل سکتا ہے بلیک ہو وڈ کلر ہو اور بھی جو کلر چاہیے میں سکتا ہے ویسے یار میرے دیز تھا کہ میرے پاس اتنے ٹوپیکس ہیں اور میں کیوں نہیں ٹوپیکس یوز کر رہا ہوں اور مجھے انشاءاللہ اپنی شاپ کے اندر بھی میرے پاس بہت ٹوپیک ہے میں بہت سارے جوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر آگیا اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں ادھر پیچھے اس لیے لے کے آرہا ہوں کہ ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو سامنے آنے جانے والا بندہ رکھ جاتا ہے پھر بندہ خود بھی بیزی ہو جاتا بور ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا بھی سوچتا ہے کہ پھر نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر سیر پہ وہ اکھولی جگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر میں کھڑا ہو کے سارا بھی لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ کمپلیٹ کر کے بنا سکتا ہوں اچھا یہ ہے اس کی پریکنگ بڑی اچھی ہے ایچ سیون کی کمپنی کا یہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں یہ ایچ سیان کی کمپنی کا اور یہ اس کی کچھ اس طرح لوگ کا ہے جو اس طرح بیر سے نظر آ رہا رہا اندر سے بھی ایسی طرح ہیں اور میں آپ کو ان بوکس کر کے دیکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس کی پریکنگ بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک لیٹر کا ہے اس کا اس کا سید بھی ایک لیٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کو کرتے ہیں جی ان بوکس ایک ہاتھ ہے میرا کیمرو من ہے کوئی نہیں اور رکھیلہ ہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک برینڈ تھرماس ہے یہ چیک کریں یہ چائے والا تھرماس بھی بڑا برینڈ ہے سب سے پہلے اس میں بٹن لگا ہوئے یہ اس میں شیشہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جو برینڈ قسم کے ساتھ لگی ہوتے نا چکٹیں مگر رہا اس کی سارے اوپر کمپنی وغیرہ یا جو اسین ہوتا ہے یہ سارا لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس کا یہ اس لوگو لگا ہوئے یہ چیک کریں ویکیوم جگ ٹھیک ہے اور یہ اس کا سیز بھی ایک لیٹر ہے اچھا تو دوستو جس بھائیوں کو اس چیز کا ریٹ چاہیے بعد آپ سوچ رہا ہوں گا کہ بس دکھا رہا ہے ریٹ نہیں بتا رہا تو نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ کومنٹس ہر کومنٹس کا جو ہے میں ریپلائی کروں گا اس کا ریٹ بتاؤں گا اس کے ساتھ باقی بھی اور قسم کے بہت زیادہ ہیں لیکن جو آہ برینڈ تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس طرح کے یہ دیکھیں ہاف لیٹر کا بھی ہے اور یہ بھی پڑے ہیں یہ جا輸ا سے اوپر سے نظر آ رہا رہا ہlar اس طرح کے ہیں اور اس کے بعد یہ آم آم بھی پڑا ہے میکس والا یہ بھی ایک لیٹر کا ہے اس کے بعد یہ پڑا ہے یہ ہے ایلیکٹریشن والا دو لیٹر کا ہاں اس میں ڈائی لیٹر کا بھی ہے ڈیرھڑھ لیٹر کا بھی ہے ایک لیٹر کا بھی ہے ٹھیک ہے یہ بجلی پرچلنے والا ہے اور اس کے بعد ایک ایسی چیز ہے مطلب جو ہر بندہ دیکھنے چاہتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی چیز ہے وہ ہے یہ کول سیٹ کول سیٹ کا کیا مطلب ہے آپ کو بہر سے دکھا دوں یہ پیس ہے مطلب جگ ہو گیا کسٹڈ سیٹ ہو گیا چھے گلاس چھے گلاس چھے گلاس اور پھر چھوٹا جگ یہ سارا سید ہے اس میں ٹوٹل ہے کول سیٹ اٹھائی اٹھائیس پیس ہیں ٹھیک ہے ایک سپورٹ کا کالٹی کا ہے اور میں اس کا انبوکس کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں نوہ کا اس میں شیشہ لگا ہوا ہے جوکہ شیشوں کی برینڈ کپنی مطلب ہر چیز کے کمپنی یا م smحے کپڑے کالٹی ہوتی ہے اور بہت ایسے چیز بھی ہوتی ہے جو já hugging راکر کھولٹی ہوتی ہے اور بہت برینڈی ہوتی ہے اس ڈیو میں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ اور سارے قسم کرنا sommes انساءاللہ مالا داBirیے ایک خوائط ہے میں نکالوں وان ٹو چھوڑی دوستو یہ جگ آگیا یہ جگ چک کریں ماشاءاللہ سے بڑا پیارا جگ ہے یہ دیکھیں اس کا کچھ اس طرح سائے گا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نکالتے ہیں جی گلاس یہ آگا گلاس گلاس کا یہ نیچے دیکھیں ہر قسم کا گلاس ہے آپ کو ہر قسم کا گلاس دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہوگا چھوٹا گلاس چھوٹا گلاس دس پیدا بڑا گلاس بھی رپیدا ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہوگی اس کے بعد پھر آ جائے گلاس یہ گلاس بھی رپیدا چھوٹا گلاس دس پیدا بڑا گلاس بھی رپیدا یہ چک کریں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ میں ایسے جگت مار رہا ہوں چھوٹا گلاس دس پیدا اور بڑا گلاس بھی سپیدا یہ ایسے جگت مار رہا ہوں یہ پورا ڈبا ہے جو اس کا پورا ریٹ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کومیٹس میں جو بھائی پوچھے گا اس کو فورا ریپلائی ملے گا اب بند ہو جا یہ ہوگیا بند اس کے بعد چھوٹا سجد جو ادھر نظر آ رہا ہے یہ جاگ آ گیا ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس دیتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے آجاؤ ماشاءاللہ یہ چھوٹی جگہی ہے یہ چیک کریں یہ ہوتی ہے لسی وغیرہ کے لیے اور مطبع جو چیز مطبع اس میں اسنوال کر سکتے اس کے بعد ہے یہ چھوٹا ڈونگی دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹی ڈونگی ہے یہ چیک کریں واؤ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ بڑے والا ڈونگا دیکھ رہے ہیں یہ ڈونگا ہے جی سب سے بڑے والا یہ دیکھ سکتا ہے ماشاءاللہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کافی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اپنی شوق پر بطلب جو آپ کے پاس چیز بڑی ہے وہ ہمیں بڑھ سکتے ہیں مطبع جسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بھائی کو میں اپنے لنک سینڈ کر دوں گا وہ بطلب اس طرح سے بھی دیکھ سکتا ہے یہ بھی آسان ہی ہو جائے گی اور میرے ویور بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آخری چیز اس میں یہ جو بڑا گلاس ہے یہ نہیں دکھایا یہ دیکھیں یہ بڑا گلاس پچاس روپے کا چھوٹا گلاس داخل پیدا بڑا گلاس ویر پیدا اور اس تو بڑا گلاس گڑا ہے وہ ہے پنجاز روپے دا یہ دیکھ لیں یہ بیسے جگت مار رہا ہوں لیکن گلاس کا سائز وغیرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھے ہاں جی پیک ہو گیا تو کیسے لگا آپ کو کمیٹس میں یہ بھی ض ضرور بتانا ہے اور ریٹ بھی اگر کسی پہنے پوچھنا ہے تو بار بار بھوڑ رہا ہوں میں جواب ضرور دوں گا کمیٹس کیا کریں بس اس کے بعد دوستوں یہ ککر پڑے ہیں ککر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ تو جان لیں ہوں گے لیکن کچھ لوگ جو نہیں جان رہے اس کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ککر ہوتے ہیں یہ اس میں میں بہر دیکھنے جار آنجی کوئی نہیں ہے اصل میں شاپ پہ اکیلا ہوں اور بہر بھی دیکھنا پڑتا ہے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے اچھا ککر یہ وہ ہوتا ہے م یہ آواز دیتا ہے سیٹی لگی ہوتی ہے اس میں یہ سیٹی دیتا ہے کہ آؤ پک گیا یہ چاک گرے اس کا یہ دیکھنے سات لیٹر یہ سات لیٹر اور کمپنی کا ایوہ اور یہ ہے نیشنل ہوم کا سات لیٹر نو لیٹر اور گیارہ لیٹر تین کوالٹیو میں ہوتا ہے اور جس طرح یہ بہر سے نظر آ رہا ہے اس طرح سے اندر ہوتا ہے یہ اس کی سیٹی لگی ہوتا ہے یہ ہے یہ سیٹی بچتی ہے اور لڑکی باگ کر آتی ہے جلدی جلدی اتار لیتی ہے ہاں تو اس کے بعد یہ سٹیل کا مال پڑا ہے سارا یہ ہو گیا جی وہ گھی والے ڈبے یہ چھوٹی بالٹے ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ چھوٹے ڈبے یہ دیکھنیاں وغیرہ اور یہ فرائی پان ساز بان چائے والا لوٹا گڑوی کمنٹ لے اس کے بہت زیادہ نام ہوتے ہیں آپ سب کو نہیں بتاؤ گا لیکن آپ دیکھ لیں مطلب جو امپورٹنٹ اور برینڈ برینڈ چیزیں تھی مطلب جو آپ کو دیکھنی تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کو سب کو دکھا دی ہیں اگر کسی بائی کو اور چیز دیکھنی ہو تو کمنٹس کر د انشاءاللہ نیکس اسی کا ویلوگ بنا دوں گا اور اس ویلوگ کا ادھر ہی کر رہا ہوں انٹ تاکہ لمبا نہ ہو جائے اور آپ ویور بور نہ ہو جائیں سٹیپ وائز سٹیپ وائز انشاءاللہ اسی شو پر بھی ویلوگ بنے گے انشاءاللہ اور میں اور بھی ویلوگ بناؤں گا اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ کے ساتھ ہمیں دیجئے زیادہ تب تک کریے جی اللہ حافظ